فرنس اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں خوب کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور اپنی گارڈننگ کو انجوائے کر رہے ہوں گے فرنس آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سیڈ سے کیلنڈولا لگانا بتاؤں گی فرنس کیلنڈولا جو ہے وہ بہت خوبصورت سردیوں کے فلاورنگ پلانٹس ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں اسے لوکل زبان میں گلشرفی بھی کہتے ہیں تو فرنس یہ بہت خوبصورت پلانٹس ہوتے ہیں فلاورنگ اس میں کافی سارے ویرائیٹیز ہوتی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک میرے پاس یہ اس کلر کے ہیں فرنس اس میں جو ہے میں تقریباً پچھلے تین سے چار تین سال ہو گئے ہیں زیادہ ٹائم ہو گیا ہو گیا مجھے میں یہ لگا رہی ہوں فرنس سیڈ سے فرس ٹائم جو ہے میں اس کے جو پود ہوتی ہے پنیری ہوتی ہے وہ میں لے کے آئی تھی نرسری سے اور اس کے بعد سے فرنس میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں اس کے بعد کبھی بھی جو ہے وہ نرسری سے لے کے نہیں آئی میرے گھر کے سیڈ ہوتے ہیں اور میں انہی سے لگاتی ہوں یہ فرنس پچھلے سال میں نے لگائے تھے یہ والے جو پیکٹ کے اندر ہیں یہ میرے بھائی جو ہے وہ یوکے سے لائے تھے اور اس کا ایک پیکٹ میں نے پچھلے سال لگایا تھا اور بہت خوبصورت اس کا مجھے زیادہ ملا تھا فرنس جو وہ والے جو اس کے اندر فلاور آئے تھے وہ دو کلر کے آئے تھے ایک یہ والا اور ایک یہ والا فرنس اور جو یہ والے آپ سیڈ دیکھ رہے ہیں یہ سارے سیڈ ہیں اس کے فرنس میں آپ کو دکھاتی ہوں جب اس کے فلاور جو ہیں وہ سپینڈ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہیں وہ اس طرح سے نیچے اس کے سیڈ بنتے ہیں یہ پورا ایک اس کا پھول ہے ہی تو آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں müہینہ اس اندر میں آپ کو دیکھا ہوں اس کے اندر handy seed دیکھیں یہ سارے کے سارے اس کے سیڈ ہیں تو یہ والے سیڈ بھی میرے اپنے گھر کے کلیٹ کیوں ہیں اور یہ والے بھی میرے اپنے گھر کے کلیٹ کیوں ہیں اور فرنس ایک اس پیکٹ کے اندر ہے یہ فرنس میں آپ کو کھول کے پھر دکھاتی ہوں ایک فرنس یہ والے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سائز اور شیپ میں فرق ہے اس کے سائز میں فرق ہے اور اس کے سائز میں فرق ہے فرنس یہ ہیں تینوں کے تینوں جو میرے پاس یہ میرے گھر کے کلیٹ کیوں ہیں لیکن کچھ جو ان کی ویرائٹیز ہیں اس میں فرق ہو سکتا ہے کچھ کلرز میں فرق ہو سکتا ہے جو میں نے فرنس گھر کے سیڈ سے میں نے لاسٹ یر لگائے تھے اس میں مجھے ییلو کلر بھی ملتا تھا اور اس میں مجھے فرنس اورنج کے اندر کچھ میرے بلکل پلین اورنج تھے اور کچھ ان کے اندر بلیک کا ٹچ تھا یعنی میں آپ کو دکھاتی ہوں جیسے یہ آپ فلاور دیکھیں اس کے جو یہ والا ایریا تھا کچھ جو تھے یہ والے فرنس یہ زرہ بڑے سائز کے فلاور تھے وہ جو میرے تھے اس میں یہ تھا کہ کچھ بڑے سائز کے فلاور تھے کچھ چھوٹے تھے کچھ اس میں ییلو تھے کچھ اورنج تھے اورنج میں جو میرے پاس سے اس وقت ورائیٹی بنی تھی وہ فرنس ہو سکتا ہے سیلف پولینیشن سے بنی ہو کہ خود بخود جو ہے جیسے شہد کی مکیاں وغیرہ ایک خود سے اور دوسرے پھول پہ جاتی ہیں تو وہ سیلف پولینیشن جو ہے وہ ہو جاتی ہے تو فرنس اس کے جو یہ والا ایریا تھا یہاں پہ کچھ بلیک تھے کچھ بلکل اس طرح سے پلین تھے اورنج کلر کے اور کچھ اورنج ڈبل پیٹل کے تھے اور کچھ تھوڑی سی کم پیٹل والی بھی تھے تو فرنس میں اس طرح کنفیوز ہو رہی ہوں کہ میں کیا کروں کیونکہ مجھے یہ میرا دل کر رہا ہے کہ میرے پاس ساری کلر کے اور ساری جو اس کے ورائیٹیز ہے اس کے ہوں تو میں فرنس اس طرح سے کروں گی کہ کچھ میں اس میں سے لگاؤں گی کچھ اس میں سے لگاؤں گی کچھ یہ والے لگاؤں گی اور کچھ فرنس میں یہ والے تو میں خیر سارے لگاؤں گی یہ والے میں سارے لگاؤں گی اور باقی جو ہے وہ میں ان تینوں میں سے کچھ کچھ نکال کے لگاؤں گی تو فرنس میں ان کو سائیڈ پر کٹی ہوں میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ فرنس دیکھئے یہ میں نے ایک ویسٹ میرے پاس تھرموکوڑ کا باکس تھا تو میں نے اس کے اندر جو ہے وہ نیچے ہول کر دی ہیں اور آپ اس کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر پہلے سے خانے بنے ہیں فرنس یہ والا جو ہے یہ تھوڑا بڑے سائز کا ہے اس میں جو ہے میں اپنے جو کیلنڈولا پیچٹ والے ہیں وہ لگاؤں گی اور باقی جو ہے جو میں نے مکس کر کے لگانے ہے وہ کچھ میں اس میں لگا دوں گی اور کچھ اس میں لگا دوں گی کیونکہ فرس میں چاہتی ہوں کہ کیلنڈولا بہت ایزی ٹو گرو ہیں اور ان کو زیادہ کیر کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تو میں چاہتی ہوں کہ میرے جو سردیوں کے فلاورز جب کھلیں تو اس میں کیلنڈولا زیادہ تعداد میں ہوں کیونکہ یہ بہت کیرلس پلانٹ ہوتے ہیں ان کی زیادہ کیر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی صرف یہ ہے کہ اس کی وارٹنگ کا خیال کرنا پڑتا ہے کہ ان کے جو پتے ہیں وہ ملچائیں نہیں باقی فلاورز ہیں وہ ان کے آپ ہٹاتے رہیں اور آپ کے جو دوسرے فلاورز ہیں وہ ساتھ ساتھ آتے رہیں گے تو فرنس میں پیکٹ کھول کے تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ فرنس میں نے پیکٹ کھول لیا ہے اور اس کے پیکٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے اس کے اندر سیٹ ہیں فرنس یہ ہے تو کافی سارے لیکن میں سارے کے سارے لگاؤں گی کیونکہ فرنس یہ پچھلے سے پچھلے سارے کے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کی جرمنیشن میں کچھ کتنے جرمنیٹ ہوتے ہیں کتنے نہیں ہوتے فرنس وہ تو پھر دیکھنا پڑے گا تو میں سارے لگا دوں گی تاکہ اگلی دفعہ جب میں سیٹ کلیکٹ کروں تو پھر یہ جو ہیں یہ میں زیادہ سارے کلیکٹ کر سکوں فرنس اس کیلئے کچھ بھی نہیں کرنا یہ آپ نے اس طرح سے سوائل اوپر نیچے کر کے زیادہ اس کو آپ نے گہرہ کرنا نہیں ہے یہ دیکھیں اور اس کی اوپر جو ہے وہ آپ نے وارٹرنگ کر دیں گے فرنس وارٹرنگ میں بار میں کروں گی ابھی جو ہے وہ میں دوسرے والے جو ہیں وہ لگاتی ہیں فرنس اس کا جو ہے مجھے یاد رہے کہ اس کے اندر میں نے کون سے لگائے ہیں تو ایک یہ کہ اس کے ساتھ یہ ٹیگ جو ہے وہ ملتا ہے میں آپ کو دیکھاتے ہیں یہ فرنس دیکھیں یہ اس کا ٹیگ ہے میں اس کے اندر یہ لگا دوں گی تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ میں نے اس کے اندر کون سے لگایا ہے اور فرنس اس کو جو ہے میں پھر جو دوسرے والے لگاؤں گی اس کے ساتھ لگا دوں گی تاکہ مجھے یہ یاد رہے کہ اس کے اندر میں نے ایک کسی بھی جو پلانٹ ہے فلاورنگ پلانٹ سے اسی سیڈ لنگ کی ہوئی ہے تو فرنس وہ میں آپ کے سامنے یہ دیکھیں کچھ یہ ہیں کچھ میرے پاس یہ ہیں کچھ یہ ہیں تو فرنس میں تھوڑے سے اس میں سے لیتی ہوں مکس کر کے کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ اس کے اندر کون سا کلر ہے اب میں بھول چکی ہوں تو فرنس کچھ میں یہ ڈالتی ہوں یہ اس طرح سے کچھ فرنس میں اس میں سے لیتی ہوں کچھ پھروڑے سے لے یہ دیکھ رہے ہے اور اس میں سے بھی میں کچھ تھوڑے سے نکالتی ہوں لیکن اس کے اندر مجھے کچھ جو سیٹ ہیں وہ ڈیلیا کے لگ رہے ہیں جو میں نے پچھلے سال کلیک کیے تھے میں نے بیچ میں مکس کر دیا تھے تو فرنس میں اس میں سے نکال کے تو پھر میں اس کے اندر لگا دوں گی کیونکہ فرنس اس کے اندر ابھی میں لگایا تو بھی بیچ میں جو ہے وہ ڈیلیا کے مکس ہو جائیں گے ابھی اس کے اندر اتنی سپیس ہے فرنس یہ دیکھیں یہ آپ اس طرح سے اوپر نیچے سوائل کر دیں اور پھر اس کے اوپر وارٹرنگ کر دیں اور فرنس ابھی تو کیونکہ تھوڑا سا موسم چینڈ ہو گیا اتنی زیادہ جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑے گی کہ اس کی سوائل جلدی ڈرائے ہو جائے لیکن پھر بھی آپ نے خیال کرنا ہے کہ اس کی سوائل جلدی ڈرائے نہ ہو سوائل مویس ہوگی فرنس تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ جرمینیشن سٹارٹ ہوگی تو ٹھیک ہے فرنس میں اس کی پر وارٹرنگ کر دوں گی ایک دفعہ آپ نے اس کی پر پانی صحیح کر کے ڈالنا ہے تاکہ اس کی سوائل جائے وہ ساری کی ساری مویس ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس کی خیال رکھنا ہے کہ اس کا موشب جائے وہ ختم نہ ہو اور جب تک اس سیر کی جرمینیشن سٹارٹ نہیں ہو پاتی فرنس عام طور پر جو ہے پچھلے سال جو میں لگائے تھے اس میں سے تین سے چار دن کے اندر اس کی جرمینیشن سٹارٹ ہو گئی تھی لیکن فرنس وہ یہ ہے کہ موسم کے حساب سے بھی کئی دفعہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ سیرٹ جو ہیں وہ اس حساب سے چلتے ہیں کہ موسم زیادہ گرم ہو یا تھوڑا تھنڈا زیادہ ہو تو سیرٹ کی جرمینیشن میں تھوڑا سا اوپر نیچے کچھ ٹائم ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے فرنس میں احب کرتی میری ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا فرنس آپ سب کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ